ہاں جی جی گروہ پیاری سنگت جی 73 سال بعد گروہ کا اردہ دروازہ جڑا اصل دروازہ ہے اتحاسک دروازہ ہے وہ کھولے آ جا رہے ہیں جڑا کے بہت ارسے تو باندھ سی کیونکہ مین دروازہ جڑا کارسیوہ واسطے سے کھول رہے ہیں بہت اوک ہوئی ہے کیونکہ مٹی جاب جا اور بہت زیادہ سارا کچھ پیپ ہے کہ رستہ جڑا سی بلکل باندھ ہوئے ایسی ارنجیت نگارہ دی کارسیوہ ٹیم جڑی ہے وہ پہنچ چکی ہے اور اپ وہاں جڑی ہے کارسیوہ جڑی ہے صفائی دی کارسیوہ جڑی ہے پہلے مرحلے دوچہ شروع کیتی ہے تے اے تحاسک دروازہ جڑے تھے بہت ہی خوبصورت قسم دے نکشو نگار اے کومکار گروہ کھنڈا صاحب وہ اس طرح پنتھیاں بھی لکھی آنے پھر اس طرح بہت کچھ اے دیتے چترکاری جڑی ہے اوکڑائی کیتی ہوئی ہے جڑے کے آج کل بلکل ناپیاد ہے کیونکہ کشمیر تو جڑی لکڑ ہون دی سی اے تھ چار محلے سن مشین محلے جیدی ساری آریاں دی چرائی ہون دی سی جڑی ہے تھے کیل بوت اسی کے آرے لگے ہوئے سن کشمیری لکڑ نوچی رہ ناستے تے اس واسطے لکڑ دا بہت ہی خوبصورت اور بڑا پیارا کام ہویا ہے جس طرح کے پہل سیوہ کروائیاں نے اور اب باقی چیجہ نے اے نا نو آپ کڑ رہے ہیں پرومیننٹ کر رہے ہیں تاکہ اصل اتحاس جڑا ہے وہ سامنے آجوے ٹھیک ہے جی اے مین سورس سی جیدے اتے پ اکرم سنگھ جیدہ نام لکھیا ہویا سی اے پلاک جڑا سی وہ پہلا پلاک سی ٹھیک ہے جی تسی دیکھو ایک اور بہت یونیک چیز ہے کہ جڑی کہلو تسی کے گروہ کر آدھے ویچ بہت کاٹ دیکھنڈ مل دیا ہے اوہ ہے کہ جڑا اوپن ٹو سکائے جڑا اندر وردے ہی درشنی ڈیوڑی دیوچ اوپن سکائے میں پہلے قدے بھی کسی گروہ کا درشنی نہیں دیکھیا اور چاروں پاسے وڈے ہوا دان رکھے گئے انہیں کہ جتے ہوا دا جڑا ہے وہ کہلو تسی کے بہت اچھے طریقے نل انتظام اور روشنی دا انتظام خاص کر کے اور بیلجیم دا جڑا شیشہ ہے اوہ بہت کاری گری دے نال جوڑیا گیا ہے اور تسی دیکھو اگر تے نال دی نال ہی دیوے رکھنڈے جڑے جگہ جوت جگان بھی اوہ بھی مجود ہے کیونکہ اتھوں پتہ لگ دا ہے کہ جیلم سٹی چو اس ویلے فور یا فورٹی فائف یا فورٹی تھری دے اندر ہلے الیکٹرک سٹی نیسی پہنچی ہوئی تے سو دیا دان جڑے نے آلے جڑے نے اوہ بڑے ہوئے لئے اس ویچے تے اگلا تسی اگر دیکھو تے دروازہ جڑا مین گرو کا اردہ دیوان اس تھان ہے اوہ دا دروازہ بہت ہی پیاری گڑائی کیتی ہوئی ہے بہت پیاری ایک کلا کیتی ہوئی ہے دے ویچے جڑے کے کٹ دروازیاں دے تے کیتی ہوئی مل دیا ہے لیفٹ اور رائٹ دو رومز نے اندر وردیاں ہی سجے اور خبے دو آرکس نے اور رونا دے ویچے تسی دیکھو تے روم نے ایک خبے پاسے اگر تسی دیکھ دیو تے تو آنوں تے چڑھنوں رستہ مل دیا جی ہاں سی ساڑے گے ساڑے چیف آکی ٹیکٹ جڑے نے اپنا رباب فاطمہ چشتی پہنچے ہوئے نے اور ساری اپنی نگرانی دے ویچے جڑا ہے اوہ کار سیوہ دی سفائی دی سیوہ جڑی ہے اسلام علیکم جی رباب کیا حال آپ کا خیریت سے آپ ٹھیک ہے بہت زبردست آپ نے تو آتے ہی جو ہے وہ بہت اچھا کام شروع کر دیا آپ نے تو کیا مطلب کے کرنے جا رہی ہیں اس کو کیا نکھ سر وجہ سے دیکھنے care جڑی ہے ہم دو ہفتے پہلے ہی ہم نے ہمہینے بہت زندگی ہے تو ہم دو ہفتے پہلے ہی ہم نےزید کی ہے تو ہم دو ہفتے پہلے ہی ہم نے ہی یا طرح اس کی کو بہت زیادہ ضرورت ہے نمائے کو پہی دکھنے گردوارہ پہلے ہم ہیں اور ہم لوگ اس کو پہلے آپ کو پہلے Vayوما رہی ہیں documentation when it comes to documentation تو inch by inch کی documentation ہوئے گی کہ what the whole گردوارہ looks like ابھی current situation میں so گردوارہ basically ابھی police کے ایک دو اہلکار یہاں پہ رہ رہے تھے تاکہ جگہ abandon نہ ہوئے اور اس سے کچھ سالوں سے وہ رہ رہے تھے جس کی وجہ سے جو remaining ہمارے پاس لکڑی بچی ہوئی ہے یا جو کم چوریاں ہوئی ہیں of the لکڑی and anything پیچھے ذراستہ کھلا ہے تو وہ پولیس کی وجہ سے ہے کہ we get to know کہ اچھا یہ چیز ہے یہاں پہ پڑی میدھی اور وہ صحیح سلامت ہیں کسی حد تک اس سے پہلے تک یہ گردوارہ abandon تھا اور i think جس time پہ abandon تھا اس time پہ اس کا یہ door اور باقی کے جو دروازے ہیں اور پورے کے پورے دروازے چھوڑی ہو گئے ہیں اور کافی چیزیں missing ہیں اور کافی چیزیں ٹوٹی میئے ہیں مذہب چھتیں بہت زیادہ damaged ہیں ابھی یہ تو complete ہے ہمارے پاس اس کے بالے نکلے میں یہ موسم ہے it has nothing to do with people یہ موسم ہے یہ weather ہے کیونکہ بلکل سامنے آپ کا دریاق ازرتے ہیں and i think 2017 میں یہاں سے انہوں نے بن بن ہے جب میں google پہ سارا دیکھ رہی تھی ہم گردوارے کے اندر ہیں جو main پرکاش کی جگہ ہے اور اوپر درشن دیوڑی ہے اور اس کے ہم آگے ریکچر کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں گے اس میں کافی حد تک ہمیں چیزیں صحیح حالت میں مل رہی ہیں کوئی ایک ڈیٹیل اس جگہ پہ complete ہے تو کوئی دوسری اس دیوار پہ complete ہے اگر باقی جگہوں سے ٹوٹی ہوئی ہے تو اور اس کے علاوہ the woodwork here is amazing اس مطلب جو پرانے ٹائم کا سارا woodwork تھا جس میں بغیر کیل کے engraving کا سارا کام کرتے تھے وہ سارا woodwork ہوا ہے یہ پوری علماری جو ہے اس میں سوائے چکاٹ کے اس کی جس سے دروازہ کھلنے ہیں اس کے علاوہ کوئی کیل نہیں آپ کو نظر آئے گا you'll observe wooden pieces لگاتے ہیں وہ بھی جہاں ضروری ہے it's one piece carving یہ ساری کیزاری جو ہے اس کے one piece carving اور یہ کسی نے وہ پلیٹ پہ لکھا ہے کہ کسی نے خود جو کارپینٹر ہے اس نے خود بنا کے یہاں پہ as donation ڈی بھی ہے ہم آپ کو یہ کھول کے دکھا دیں تو اس کے اندر بھی it's properly engraving کا proper کام ہوا ہے کھل جائے گی اور اس کے یہ بیسکلی وہ جگہ ہے جہاں پہ گرو گراند صاحب کی گھٹکہ صاحب بیسکلی یہ وہ جگہ ہے اب اگر ہم تھوڑا سا اس طرف موف کرتے ہیں تو آپ کو نظر آ رہے ہیں سارے دروازوں کے اوپر ایک ہی قسم کی آرچ ہے دروازوں کھڑکیوں کے اوپر چھوٹی آرچ ہیں اس کے اوپر کھلڑ گلاس لگا ہوا ہے سارا اور یہ گلاس بیلجیم سے امپورٹڈ ہے اس ٹائم پہ اور ساری کی ساری لکڑی جو ہے it was from کشمیر کشمیر سے ہے اور یہ سارے دونیٹڈ ہے اس پورے تین سال کے ٹائم پیریٹ میں ساری دونیٹ ہوئی تھی اس کے اوپر مشل رکھنے کی جگہ ہے فور لائٹ یہ ڈبل ہائٹ سپیس ہے اوپر روشن دان ہے اب اس کی جو ساری چھت ہے وہ لکڑی کے بالے آئرن کا پورا ایک بیم اور اس کے اوپر اینٹے لگی نہیں ہے چھت ہے جب آپ اوپر جائیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا اس کے بعد ہم ہم بات کریں گے ماربل کی یہ پرکاش کی جگہ ہے اس کا پرٹیکلر نام دیوانستان دیوانستان ہے اب یہ سارا کا سارا جو اس کی ایجز ہیں چاروں وہ ون ماربل چزلیں گے اس کا تھڑا صاحب دیوان صاحب دیوان صاحب پیلٹ اس کی ساری سائیڈ جو ہیں کہیں پہ انگریونگ ہوئی ہے کہیں پہ چزلنگ ہوئی ہے ماربل سے اور اس میں کامبینیشن ہے اس کی چاروں سائیڈ پہ کچھ نہ کچھ لکھا ہوا ہے اور اس کی ایجز کا جو ماربل ہے ماربل اس میں کوئی جڑا ہوا نہیں ہے ماربل دوسرا یہ بلیک ان وائٹ کامبینیشن چل رہا ہے جو باقی گردوارے میں سارے گردوارے میں ماربل لگا ہوا ہے ان بلیک ان وائٹ اچھا رو باب یہ کچھ نظر آ رہا ہے کہ دو پلیسس جو ہیں ایک اپر ہو گیا اور ایک ڈون آ گیا نا نائنٹین نائنٹی ٹو کا جو یہاں کے لوگ مجھے بتا رہے تھے ہم لوگوں کو بتا رہے تھے کہ جو نائنٹین نائنٹی ٹو کا فلاڈ آیا نا اس میں یہ بیٹھا ہے اور یہ بہت واضح طریقے سے بیٹھا ہے اوپر کی ساری ٹائل سیٹل ہیں نیچے سے ساری ایک تو اس پر ویٹ پی تھا نا آپ کو یہ بھی تھوڑا انڈرسٹینڈ کرنا پڑے اس پر ویٹ تھا تھوڑا سا تو میجر پارٹ جو بیٹھا ہے جو ٹوٹ پی گیا ہے تو یہ بہلا پارٹ ہے نا اب ماربل ہے اس کا بہت ویٹ ہے ٹھیک ہے تو یہ سیٹل ہو گئے اس طرح سے اور آپ باہر جاتے ہیں تو باہر تین جگہ پہ اور سیٹلمنٹ ہوئی بھی ہے کیونکہ پھر پانی پیچھے جاتا رہا ہے وہ ٹائم اور ایونچلی جب پانی اینڈ پہ جا کے ٹھہ رہا ہے بیفور دے میڈ د بان تو وہاں پہ جہاں پہ ٹھہ رہا ہے وہ تیسری سیٹلمنٹ ہے مطلب چھے لیولز میں آپ کو بھی نظر آئے گا چھتوں میں بھی بڑا زبردست قسم کا وہ فارمال پہ گراتے ہیں بڑا پلارز بغیرہ جو ہیں وہ اوپر پروپرلی سارا لکڑی کا اس گردوارے میں مطلب میجرلی کام لکڑی گئے یا اس میں اینٹو کا کام ہے یا اس میں اینٹو کا کام ہے یا اس میں لکڑی کا کام ہے میجرلی اور خوبصورت ترین لکڑی کا کام ہے ہم یہ دیکھ بھی سکتے ہیں ابھی تک انٹریکٹ ہے یہ آپ دیکھیں دروازے بھی کام کر رہے ہیں دروازے بھی کام کر رہے ہیں اور بڑا فلو میں کر رہے ہیں بہت کوئی سموتھ ہیں کوئی وہ یہ نہیں ہے اس کو تو کبھی میرا نہیں کیا اللہ کہ کسی نے کبھی گریسنگ بھی کیوں نہیں نہیں اس کی نہیں اس کی اورنمینٹیشن جو ہے نا اور باہر کی بلڈنگ کی اورنمینٹیشن ہے وہ سیم ہے بٹ وین یو لکھ اٹ ڈیٹ پیس اور آپ اوپر سارا دیکھتے ہیں اور باہر کے دور دیکھتے ہیں ان کی انسین مطلب انسین کارونگ ہے ڈیپنڈنگ اور بہت باریک کام ہے یہ ایک ایک چیز اس کی بنی ہوئی ہے ابھی تو خیر ہم پہنچیں گے اوپر صفائی وغیرہ کریں گے تو ہمیں اور چیزیں کافی آپ آتے رہیں گے ہم ہمیں یہاں جو بتائیں گے کہ چیزیں کارونگ میں بیٹھے مسارے اور اس کے باعت کو آتے رہے ہم یہاں جو بہت سوال کرتے ہیں یہ بہت سوال کسولم کہ یہ بہت سوال کریں یہ بھی بالکل ٹک ہے اب یہ جو دیٹیل مسئنگ ہے وہ ہمیں وہ بہن پہ مل رہی ہے تو اس میں جو حس دنیا ہسٹری ہے نا وہ کافی حد تک ہم ریکاور کر سکتے ہیں کیونکہ ریفرنسز بچے میں ہیں یہ کافی اچھی چیز ہے یہ ابھی ہم نے کھلوانی ہے جگہ اس پہ تین تالے لگے یہ مجھے نہیں پتا اس کا کیا مسئلہ ہے